6 دسمبر 1991 اسوی کا دن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایک شرمناک دن ہے آزادی کے بعد ایدھا میں ہندوستان کے اندر سب سے بولی سیاسی ساجش کو انجام دیا گیا تھا گاندی جی کے قتل کے بعد ملک کے خلاف یہ ایک بہت بڑا حملہ اور قوم توحین ہے ملک کی حکومت کی مدد کے ساتھ سنگ پریوار نے ملک کے دل میں آگ لگا دی تھی ملک میں فرقہ پرستی کو عام کرنے اور آپس ہی دشمنی کو قائم رکھنے کے لیے سامراجی اور پونجی واجی طاقتوں کی ساجشوں کا تسلسل تھا بابری مسجد کی شہدت چار سو سالوں سے زیادہ سالوں تک عبادت کرتے آرہے مسجد کو ہندو مسلم کے بیچ فساد کا مسئلہ بریٹش نے ہی بنایا تھا بریٹش کے فیض آباد اور آیودھیا کے عوام کو آپسی جنگ کی آگ میں جھوکنے کی ساجش کو مہند رام چرنداز اور مولوی عمیر علی فیض آباد کے آپسی صلح نے ناکام بنا دیا تھا اسی کا انتقام لینے کے لیے دس مارچ اٹھارہ سو انٹھاوہ نسوی میں ان دونوں لیڈروں کو عوام کے سامنے ہی فاسی میں لٹکا دیا گیا تھا ہندو مسلم ایک جہتی اور بھائی چارہ کو بنائے رکھنے کی وجہ سے ہی بریٹش نے مہند رام چرنداز اور مولوی عمیر علی فیض آباد کو قتل کیا تھا ان کی شہادت سیکولر حکومت میں پہلی شہادت تھی بائیس دسمبر انیس سو انچاس اسوی میں بابری مسجد کے اندر بہت خفیہ طریقے سے رام اور سیتا کی مورتیاں رکھ دی جاتی ہے پھر ایک افواح فیلائی جاتی ہے کہ رام اور سیتا وہاں از خود ظاہر ہوئے ہیں تب جن لوگوں نے ان کی مورتیوں کو زبردستی خفیہ طریقے سے مسجد کے اندر رکھا تھا وہی لوگ فیض آباد جلہ کے سرکاری خرج پر وہاں پوجہ پاٹ شروع کرتے ہیں بابری مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھی ان کو باہر نکالنے کے لیے نہرو کے حکم کے باوجود یوفی کے وزیر عالی گوویند ولب بھائی پنت اس کی تعمل نہیں کرتے ہیں الہباد ہائی کوٹ نے اس زگہ کو فسادی زگہ بول کر دونوں گروہوں کو وہاں داخلے پر پابندی آئد کیا کوٹ کے ذریعے پابندی لگے رہنے کے باوجود نو نومبر انیس سو چورہ سی اسفی میں سرکار کی مدد کے ساتھ وہاں سلانیاش کے لیے اجازت لی جاتی ہے بابری مسجد کو توڑنے کے لیے ہندو تووادی طاقتوں نے جو ساجشیں کی تھی ان کو روکنے کی پوری ذمہ داری راو سرکار کی تھی جسے عادہ نہیں کیا ہندوستان کی تاریخ میں یہی کالا دھبا ہے چھ دسمبر انیس سو بیانوی اسفی میں کار سیوان کو نے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر ڈالا بابری مسجد کی شہادت کے اکیس سالوں کے بعد مودزم ملک اور جمہوریت کو ہی دھمکی دیتے ہوئے ملک کو فرقہ وارانہ فساد کی آگ میں جھوکنے کی شاجشوں کو ہم دیکھ رہے ہیں فیش جم کے خلاف ایک معصرانہ انداز میں دفاع کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا ہے بابری کی دو بارہ تعمیر کے ذریعے سے ہی خطرات کے شکار ملک کی قدر و قیمت کو دو بارہ واپس لاسکتے ہیں ہندوستانی عوام کو ملنے والا پہلا موقع میں ہی اس کی تعمیر کریں گے تب تک ہم بابری مسجد کو نہیں بھولیں گے چھے دسمبر موسیقی موسیقی